حضرت عریل اسلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یا روایت صحیح ہے یا غلط یہ روایت المستدرق للحاکم میں موجود ہے امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے ایون مولنا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں اور میرے ان کے ساتھ فورٹی کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے ون ٹو ون کیے تھے فورٹی کوسچنز وید مولان اسحاق ان ٹونٹی تھرڈ آف مارچ ٹو تھازنڈ ٹویلف وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں سیدن علی کے سپائی تھے اس روئی ارز کے اوپر ناصبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے صحیح رہے ہیں ابو دعوت ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی انڈ سے انڈ بجا دے کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے اگر سپوس حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوئے یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں ٹھیک نا تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی یہ آج کل بھی وہ ملود کعبہ کانفرنسز کروارے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں ٹو فور زیرو ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of iman پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں ترمزی میں سننیسائی القبرہ میں کہ آف صلی اللہ علیہ السلام نے غدیر خم پہ کہا تھا جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جالی روایتوں کا سارا رہے ویسے کرنی کی وزیلت کے اوپر اتنی حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف میں چار لیکن آپ نے ضرور وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہے وہ جی کیلہ جو ہے ویسے کرنی کے لیے اترا کیلہ اللہ دے بند ہو پہلے دا مجود ہے کسی گورنوں نے سنا دینا اسلام ہی بندنام ہوئے گا میں تو اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے علماء اردو میں لیکچر دیتے ہیں اگر یہ انگریزی میں ہونا تو گور اسلام قبول کرنے ہی چھوڑ دیں گے اتنی فرسودہ یہ باتیں کرتے ہیں کیلہ جی ویسے کرنی ہے اسے نازل ہوئے کیلہ تو بھائی پہلے سے موجود ہے دنیا میں ٹھیک ہے نہیں تو ویسے کرنی کے لیے نہیں کیلہ نازل ہوا اللہ معافی دے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور وہ ملاقات نہیں کر سکے ہیں وہ صحابی نہیں ہیں وہ تابعی ہیں خیر التابعین میں سے ہیں جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں حضرت علی کی بیعت کی ہے ویسے کرنی نے بقیدہ اور میں اس میں میرا ویسے کرنی والا واقعہ یہ جو اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں اہل تشریف ماتم کے ثبوت میں وہ ویسے کرنی کہ دان توڑنے والا واقعہ لے کے آتے ہیں جو ہائی جالی ہے تو میں ان کو پھر علم القلام سے جواب دیتا ہوں کہ بھئی مولا علی علیہ السلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دان شہید ہوئے تو سال بن سعید السعادی کہتے ہیں کہ خون نہیں رکتا تھا تو سعیدہ فاطمہ نے کٹن کا کپڑا جلا کے وہاں رکھا خون رکنے کے لیے اور سعیدہ علی نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا تو میں نے کہا کہ مولا علی اور سعیدہ فاطمہ کے سام نے حضور کے دان ٹوٹے ہیں اور انہوں نے مرم پٹی کیا انہوں نے تو اپنے دانت کوئی نہیں توڑے دسو مولا علی وہ ڈے عاشق نہیں یا ویسے کرنی فوراں خموشی ہو جاتی ہے مولا علی سے بڑا تو کوئی عاشقی رسول نہیں ہے لیکن مولا علی نے کبھی کام کر رہا ہی نہیں تھا نہ ویسے کرنی نے کیا ساٹھے کول تو فرہ ہی گلاں جائے